اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو جاگا کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو کوشش امدید کرتا ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آج ہم یہ ریپر کلاس کے جو ٹاپک کاپی عرصے سے لے کر گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے آج میرا ارادہ ہے کہ آج ان کو ہم کنگلوٹ کر دیں ٹھیک ہے آج ہم اس کا آخری ٹاپک یعنی سٹنگ ٹاپک کرنا رہی ہم ٹھیک ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے جو بریک ڈاؤن کیا تھا سارے ریپر کلاسز کا اس کو سارے میں سارے کام تقریب بنا مستقبل کا ٹھیک ہے آج ہم اس طرح کریں گے کہ ڈیرے ٹاپکس کو پاس کرنے کا یا جو ہماری سٹنگ ٹاپکس ہیں سر سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کرنے کی ضرورت کی امورتی ہے سپوس آپ اس طرح کریں گے کہ ایک ارے ایک اندر ڈیٹا لے رہے ہیں تو ارے اس ٹاپکی یا کچھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا ارے اس یوزی ہوتی ہی سٹنگ ٹاپکی ہے ٹھیک ہے تو یا ابجک ٹاپ ہوتی ہیں ارے اس جو ہے وہ آپ کا ابجک ٹاپک کیا ہوگا ٹھیک ہے یا کوئی آپ ڈیٹا لے رہے ہیں تو وہ تو یوزیلی اس طرح ہوگا کہ ارے اس میں وہ سٹنگ ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے اور کبھی کبھار آپ ڈیٹا لے رہے ہوگے اس کے امبر اپنے سکینل کلاسز یا کچھ اور کلاسز ہیں ٹھیک ہے جو نیکس ویڈیو میں ہم انپورٹ پر سیکھ رہے ہیں تو جو آپ انپورٹ ملے گی یوزر سے وہ ملے گی ریپر کلاس میں یا سٹنگ میں یوزیلی سٹنگ میں ملے گی ٹھیک ہے تو اب آپ کا کام بن جاتا ہے کہ آپ اس جو سٹنگ لے رہے ہیں اس پر آپریشن کریں مطلب سپوس ہمیں ایک سٹنگ ملی ہے اے ٹھیک ہے اور ایک سٹنگ ملی ہمیں ب ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک پرگام ہے جو کہ ایڈ کر رہے ہیں ان دونوں کو اے پلاس بی تو سٹنگ جب آپس میں ایڈ ہوتی ہیں تو کیا انسر آتا ہے تو جناب جب سٹنگ آپس میں ایڈ ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں کنکرٹینیشن ہو جاتی ہے 45 45 90 نہیں بنتا ٹھیک ہے بلکہ وہ 45 45 بن جاتا ہے 4545 یعنی یہ چیزیں آپس میں کنکرٹینیشن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کیلئے ہم نسا پارس کا فنکشن جو ہمارا ریپر کلاس کا فنکشن ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ریپر ہے اس ممبر کا فنکشن ہے ٹھیک ہے پارس کا جس ٹائپ میں ہم ہم کنورٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کا ایک ور عیب لیں گے جس کے اندر ہم اس ٹائپ کی ویلیو پرنٹیو ٹائپ کی ویلیو سٹور کریں گے مطلب انٹ ہو گیا ہے جب کوئی بھی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ جس ٹائپ کا ہم نے لے رہے ہیں انپورٹ ہے یا نمیرک ابجیکٹ ہے ٹھیک ہے سٹرنگ کے اندر مطلب انٹیجر ہے فلوٹ ہے یا وہ اس ریپر کے کلاس کا لیں گے اس کے بعد ہم ڈارٹ ڈالیں گے اس کے بعد پارس ٹھیک ہے اور اس کے بعد شارٹ پارمنٹ میں ہم اس کا لکھ دیں گے جس ٹائپ میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹ میں کر رہے ہیں تو آئی انٹی لکھنا چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے جاوا کا ایک اصول ہے لکھنے کا کہ ہم اگر دو کیورڈ کو جوڑیں گے تو دوسرا کیورڈ اس کا کپیٹل پہلا کا پہلا کیس سمال کیس یا لور کیس ہوگا جبکہ دوسرے کا کپیٹل یا اپر کیس ہوگا تو پارسنٹ لکھ دیں گے ٹھیک ہے یا لانگ پلوڈ وغیرہ جو بھی ہو ریپر ٹائپ دوسرے کپے پر ٹائپ ایک کےیں گے ٹائپarak واپ پیاں اس کا ٹائپ اس پر یہ حصول ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سٹرنگ ہے ہماری ٹھیک ہے یہاں سٹرنگ کام ہے اپنے گمتانہ بو کا سٹرنگ بری ہے اب جس کا مدرہ سٹرنگ ہے مدرہ 45 ہے ٹھیک ہے سٹرنگ کے اندر ہے تو وہ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر ہم نے فلوٹ میں کنورڈ کرنا ہے فلوٹسی اس کا پہلے فلوٹ کا ریپر گلاس ڈارٹ اس کا پاس فنکشن اس کے بعد جس ٹائپ میں ہم کنورڈ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے پرمٹیو ڈبل ہے ٹھیک ہے ڈبل 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 � کہ A is equal to 45 string میں ہے B is equal to 45 string میں ہے تو آپ ان کو میں add کرتا ہوں کیا آئے گا جب آپ system.out.println A plus P is equal to تو وہ آگے جناب ہمارا 45-45-90 آنا چاہیے تھا تو 90 میں لانے کے لیے یا تو ریپر میں convert کرتے ہیں یا primitive میں تو اس exercise میں آپ ان کو primitive میں convert کریں گے primitive میں convert کرنے کا کیا ذریقہ ہے تو میں اس طرح لگوں گا int C is equal to تو جس ریپر کا آپ use کرنے لگے ہیں function اس کے بعد دیکھیں ساری جو function وہ open ہونے لگ پڑے ہیں parse اور دیکھیں اس کے function کیا ہے parseInt اس کے بعد ہم نے string کا نام دانا مطلب میں نے A کو اس کے اندرہ store کرنا ہے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ مجھے اس طرح ہو گیا کہ primitive data time میں C میں مل گئی تو اس کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایسے ایک B کا بھی ایک variable بنا دے دو integer type وہ کیسے بنے گا int d is equal to integer dot parseInt اور اس کے بعد B کو میں کر لے تو اور اس طریقے سے C اور D میں ہم ان کے responding primitive data type store کر رہے اس کے بعد میں اس طرح کر دے دوں کو system dot out dot sorry dot out dot print line اور اس کے بعد میں C اور D کو آپس میں plus کر رہے تھا ہوں جو کہ ہم نے primitive data time میں convert کیا تھے تو اب دیکھتے ہیں پہلے ہمارا جو strings آپس میں کر رہے tine 8 کا ہو رہی تھی یا add ہو رہی تھی میں 45 45 آیا جب کہ ہم نے primitive میں convert کیا تو 90 آگیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم پارس کے function کو use کر کے اپنی data type کو strings اور numeric object سے primitive data type میں convert کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو جو نئے دوست ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب پلیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیچی لگ رہی ہیں اس وارے میں اپنے installation لیا کریں اور میری ویڈیوز ریکویڈت ہے کہ یار ہمارے جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم کو لائک کر دینے اس لیے سے ہم لوگوں کو موٹیویشن لگتے ہیں ٹھیک ہے اور usually ہمیں اس طرح کرتے ہیں کہ لائکس دیکھ دیکھ نیچ ویڈیوز بناتے ہیں کہ لائکس لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہمیں سمجھ جاتی کہ بہنی لوگ اس لی میں انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو انٹریکشن ضرور کیا کریں ٹھیک ہے تو صرف میری ویڈیو کو نہیں کسی کی بھی ویڈیو اس کو انٹریکشن ضرور کیا کریں تاکہ اس یوزر کو موٹیویشن ملے ہو اور کنٹرائم ملے ٹھیک ہے تو اسی اس آب راو لگے سے اجادت چاہتا ہم ٹھیک ہے نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے